فوزیل بن آیاز اور شیطان تفرقہ اور بدگوئی ایک دن فوزیل بن آیاز کو بتایا گیا کہ فلا شخص نے تجھے برا بھلا کہا ہے اور برائی کو تیری طرف نسبت دی ہے فوزیل نے کہا خدا کی قسم جس نے شخص کو اس کام یعنی میرے بارے میں بدگوئی کرنے پر آمدہ کیا ہے اس سے غصہ دلاؤں گا اور پریشان کروں گا پوچھا گیا وہ کون ہے اس نے کہا وہ شیطان ہے اس وقت فوزیل نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے میرے جس بھائی نے میری بدگوئی کی ہے اسے بخش دے اس کے بعد فوزیل نے کہا جب میں شیطان کو غصہ دلاتا ہوں اس وقت خدا کی عطاعت میں رہتا ہوں نہ یہ کہ جس نے میری برائی کی ہے اسی کے بارے میں گفتگو کرتا رہوں لہذا جب بھی شیطان کسی بندے سے یہ چیز دیکھتا ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں اس کا بہکانہ اس بندے کے نیک آمال اور حسنات میں اضافہ نہ کر دے اس سے دست بردار ہو جاتا ہے شیطان ہر اچھے کام سے رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ اچھائیوں سے دور جو کچھ برا ناپسند ہے وہ شیطان کی پسند ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہائی اور جدائی ہونے سے دور رہو یقینا جو اہل حق سے جدہ ہوا وہ شیطان کا نوالہ بن جاتا ہے جس طرح اپنے گلے سے جدہ ہو جانے والا گوزفند بھیڑیے کا شکار بن جاتا ہے حضرت علیہ السلام ایک دوسرے جملے میں فرماتے ہیں ایاکا والفرقہ فانشازہ من الناسل شیطان جدائی اور تنہائی سے دور رہو کیونکہ یقینا لوگوں سے جدہ ہو جانے والا شیطان کا حصہ ہوتا ہے خدا تفرقہ اور جدائی حسد اور کینا قدورت اور رنجیدگی فتنہ و آشوب چگل خوری اور بد گوئی نفاق اور دروئی سے محفوظ رکھے اے بھائیوں اور بہنوں تفرقہ نفاق اور وسوسے سے دوری اختیار کرو کیونکہ تفرقہ ایمان کے خوشہ کو اس کی پودے سے ٹڈی کی طرح جدہ کر دیتا ہے لہٰذا دوستو آؤ کھینا توزی کے بجائے ہم ایک دوسرے کے دوست بنیں ایک دوسرے کو دھمکی لکھنے کے بجائے نصیحتیں لکھیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہد ہے